روٹی دکیوں سے روٹی تو علاوہ اگر کسی کوئی بندے کو گل پیتی ہوئے جیڑی گل کوئی مہیاری ہوئے تو میں نے دست ہو میں نے نہیں اجنے تک پسا چلی اے گل کرنی بھی کہ اگر اصلا نبی دا ساتھ دتا یا نبی دے کسی وارث دا ساتھ دتا تو اے ساڑھی روٹی دکیوں سے اے بھی کفرہ دی فکر ہے میں قرآن پڑھن لگا ہوا اور تو سے قرآن دا استقبال کرنے سبحان اللہ کو اے قرآن دا استقبال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَالَ الْمَلَئُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَإِن اتَّبَعْتُمْ شُعِيبًا إِنَّكُمْ إِذَلَّ خَاسِرُونَ کہنے لگے اگر تم نے شعیب کی اتباع کی تو تم کھاٹے میں چلے جاؤگے ہونوی بندی مولوی کے کرنگے سیاست کر کے مولوی اوہ کچھ کرنگے سیاست کر کے جے کچھ افغانستان دے اندر مولویہ کیتا چھپ کیوں بے گئے جے کدے افغانستان دا کچھ نہیں بگاڑیا جا سکیا پوری دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکی تا لنڈے دینگریزو تو ہاتھا بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکرا شرط تیرے رسول اللہ دی ذات نالب مخلص ہو جاؤ لئے نتبا تم اگر تم نے شعید کی تبا کی تو از اللہ خاسرون روٹی دکے ہو سے قرآن پڑھا روٹی دکے ہو سے جہاں دونا روٹی دگل کی تھی کہ قرآن کہتا ہے فَاحَذَتُو مُرْرَجْفَتُو جبرائیل نے چیخ ماری فَأَسْبَقُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ جبرائیل نے چنگھار ماری اور سارے کے سارے مو کے بل گرے اور مر گئے یا اللہ انہیں جبرائیل چیخ مارے گا فرمایا انتظار کر رہا کیونکہ اجھے بندے موجوداً نہ مجھ سے رسالت پیرے دیر نالے جنہیں وجہ تو کئی لنڈے دیں انگریز بھی بچے پہنے جبرائیل چیخ مارے گا مجلعہ اہت پڑھنا تو مینو صورت قدر یاد آجانی اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِشَحَرِ تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَرُّخُ فِيهَا اگر شعیب کی اعتباق کی تو تمہیں روٹی کا مسئلہ ہو جائے گا اور ادھر قرآن کہتا ہے شب قدر کو زمین پہ آکے فرشتوں کے ساتھ رسول اللہ کی امت کو سلام کرتا ہے کدھے اپنے پروٹوکول تے بھی غور کر تکدھے ضمیر اے بٹن کھول کے اپنے اندر جان کے اتنا ضرور سوچ جس امت کو جبرائیل اور ملیکہ سلام کرتے ہیں یہ تیری نمازوں کا کمال نہیں ہے یہ مصطفیٰ کی امت ہونے کا کمال ہے غنمی موقع نے غنمی موقع نے تو انہوں حق تا پیغام دس چھوڑیا غنمی موقع نے جو کہتے کوئی خود ترجمہ بکھنا چاہنا آجاوے اپنی مرضی نہ بکھنا چاہنا گھر جا کے بکھے اٹھوے سے بارے نہ آخری صفحہ نے ناوے سے بارے نہ پہلا صفحہ نے صورت العراف نے ٹھیک ہے اور ایک گھر جا کے بکھے ہو تو ایجی تفسیر پڑے ہو تو پھر انہوں اپنے محول دے نال پھر اس تو بات سوچیا اور نماز پڑھو تے لنگر کھاؤ تے دعا کرو تے قبلہ پیر صدارتی خطبہ ارشاد فرماسن تے انہدہ صدارتی خطبہ سنو تے نماز پڑھو تے لنگر کھاؤ تے لنگر کھا کے تے اتنی گل ضرورت سوچیا کہ اصا آج تو بعد حضور نے عزت نے پیرا دینا اصا نامو سے رسالت نال کھڑا ہونا اصا عقیدہ ختم نبوت نال کھڑا ہونا اصا رسول اللہ دی عزت کرن آلے لوگا نال کھڑا ہونا اصا حضور علیہ السلام نے عزت اور نامو سے پیرے دار بننا پیر صعبہ میں خود دعوت دے کے جا رہے ہوں میں خود دعوت دےنا پیر صعبہ صدارتی خطبہ وزنے تے حضور میں جا رہے ہوں سمانی تیرے وزنے اگر حکم ہوئے تو میں بے جا رہا ہوں جس طرح دا حکم ہے توانو میں دعوت خطاب خود صدارتی خطبے دی باہمیں تے اسی دو مٹ گل کرو باہمیں دس منٹ کرو توانو میں پیر صاحب میرے بہت پرانے شفیق تھے مربانا بہت مشفقا اور انہیں یہ بہت ساریاں دعوت جیڑیاں وہ میرے نال ہمیشہ رہیاں میں کیبلا پیرے پریقات پیر بھی ہیں انتے عالم بھی ہیں خالی سکے پیر ہونا تو شاید میں لفت بھی نہ کرا ہوں لیکن اے بہت پیارے عالم بھی ہیں پیر تہینین عالم بھی ہیں انتے ربانی صفت عالمان بہت ربانی صفت عالمان آلہ اصاف دے مالکن آلہ کرگار دے مالکن دین دی تروید و اشاعت واسطے دن رات کوشہ رہتے ہیں آپ نے دین کی تبلیغ کے لیے خوبصورت ادارہ قیم کر رکھا ہے جس میں بیسیوں طلبہ قرآن و سنت کا نور حاصل کر رہے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات پیر بھی وہ پیر جو اس کافلے کے ساتھ ہے جو نامو سے رسالت کا کافلہ ہے پیر بھی وہ پیر جو اس کافلے کے ساتھ ہے جو نامو سے رسالت کا کافلہ ہے اور اے میرے قرب و جوار جتنے بھی علماء بیٹھے سن اور اے میرے نیڑے نیڑے جتنے بندے بیٹھ کرن تسی سارے لیکن اے سارے او بندن جیڑے نامو سے رسالت واسطے ہیں فرنٹ لینڈ کے کھڑے ہونے ہونے لوگن میں پیر صاحب نوں قبلہ نوں دعوتیں خطاب دینا صدارتی خطبے واسطے سنجھے نعرہ بلند کرو ہوتے میں پیر صاحب نوں دعوت پیش کر رہا نعرہ تقدیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ تحقیب لبے ایک مرتبہ جس خوبصورتی سے آپ نے اپنے مسلک کے جاندار عالم دین کا بیان سنا اس جاندار طریقے سے نعرہ لگائیں پیچھے تک آواز آئے ہاتھ اٹھا کہ یہ وات ہاتھ اللہ نے رسول اللہ کی عظمت کیلئے دیئے تو لبیک کہنا لو لگائیں آپ سب لگائیں گے سب لگائیں عزد صاحب یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت الحمدللہ وخدہ والصلاة والسلام علاماً لا نبی عبادا اما بعدو فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي الْقَلَامِ الْمَجِيدِ لِمَنِ الْمُلْكُ الْجَوْمِ صَدَقَ اللَّهُمَ الْنَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْقَرِيمُ الْمِينُ الرَّوْفِ الرَّحِيمِ السلام علیکہ یا عصیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا عصیدی یا حبیب اللہ دائے بائیں ہمارے مسلح کے ذمہ دار علماء کرام مشجد حضا کی منتظمہ کمیتی اور بالخصوص میں نے آج اس حوالے سے کپٹن صاحب کو دیکھا کہ پگری باندھی ہوئی ہے باشرہ ہیں اللہ ہر مشجد کا صدر ایسا ہی بڑھائے یہ میرے دل کی دعا ہے کہ اللہ ہر مشجد کا صدر ہم ایسا ہی عطا فرمائے کہ جو باشرہ بھی ہو اور سنت مصطفیٰ بھی سجائی ہو اور یوں حضور کے ساتھ اپنا تلق قیم کرے اہل سنت آپ نے اپنے مسلک کے عظیم عالم دین عالم نبیل فاضل جلیل کہ جنہوں نے آپ کے سامنے قرآن رکھا اللہ علامہ فاطم عمدلوی صاحب کو عمر خضر نصیف فرمائے ان کی افاظت فرمائے ان کی آنے والی نسل کی خیر فرمائے اور یوں یہ حضور کا دین حق اس طرح بیان کرتے رہے یہ میرے دل کی آواز ہے یہ میں اپنے دل سے آواز کر رہا ہوں باقی نلہ مسلمان وہ میں جانتا ہوں اللہ کے حضل سے دس سے بارہ دعلم عمدیہ غوثیہ کے شہین یہ سارے درکام کر رہے ہیں باقی بھی میرے جتنے دوست بھائی ہیں سب علامہ عبد الباسد صاحب کا حکم تھا میں آ گیا اب چونکہ انہوں نے کہا میرے واپس آنے تک آپ نے دو باتیں کر رہی ہیں میں ان کے آنے کا پابند ہوں جو ہوں آئیں گے میری بات ختم ہو جائے گی میں نے آپ کے سامنے قرآن رکھا ہے اور یہ منزل ہوگا یہ لمحہ آئے گا اللہ اکبر کہ اللہ خود اپنی زبان سے فرمائیں گے ہم بھی اس میں ہوں گے عمران بھی ہوگا نواشری بھی ہوگا زرداری بھی ہوگا یزید بھی ہوگا فیرون بھی ہوگا نمرود بھی ہوگا شداد بھی ہوگا سب ہوں گے ہوں گے اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے جو رب کے قرآن کو حق مانتے ہیں وہ یہ جانے اور مانے کہ یہ ہوگا اللہ سب کو لپیٹ دے گا سب دنیا سے فارغ ہو جائیں گے موت پہ بھی موت آئے گی جبریل پہ بھی موت آئے گی زمین کو تانبے کی بنا دیا جائے گا پاڑ ختم دریا ختم روڈیں ختم وزیر قانونیاں ختم پریزیڈنسی ختم پریمنسٹر رعوز ختم اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم کس کی بادشاہی ہے کس کی بادشاہی ہے کوئی جواب نہیں آئے گا سب مر چکے ہوں گے اللہ فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَخَحَار خود اللہ جواب دیں گے کہ آج اس واحد کا خار کی بادشاہی ہے اب یہاں پہ سوالیہ انشان اپنی ذمہ داری سے جب سب مر جائیں گے کافر تو کافر ہے انہوں کا تو ستیہ نہ سو جائے گا انہوں کا تو کچھ بھی نہیں بجے گا مومن بھی مر جائیں گے وہ بھی قبروں میں ہوں گے شہید بھی اپنے انداز میں چلے جائیں گے لیکن جب جواب اللہ دے گا آج واحد کا خار کی بادشاہی ہے تو یاد رکھنا پھر نماز زور کا وقت نہیں کسا بھٹکے نماز پڑھو تھوڑی دیر کے لئے ذکر کرو مجھ رب کا تھوڑا سا کلمہ پڑھو میری تکبیریں بلند کرو ایسا مول رب کسی کو نہیں دے گا حضرت ایسا مول اللہ کسی کو نہیں دے گا جب اللہ فرمائے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَخَحَار آج کا خار کی بادشاہی ہے پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ یسین ہے اللہ اس روز الْيَوْمَ نَخْتِمْ وَلَا فُوَائِهِمْ ان ظالموں کے ہاتھ اللہ مو بند کر دے گا ان کے مو کیا ہو جائیں گے بند ہو جائیں گے تُقَلْ لِمُنْ عَائِدِهِمْ وَتَشْحَدُوْ اَرْجَلُوْهُمْ اللہ پھر ار ظالم کے ہاتھ سے گوائی مانگے گا اے ظالم کے ہاتھ تو بتائے سنے کتنا ظلم کیا اے کافر کے ہاتھ تو بتائے سنے کتنا کفر کیا اے فاسق کے ہاتھ تو بتائے سنے کتنا فس کیا اے شرابی کے ہاتھ تو بتائے سنے کتنا شراب پیا اے زانی کے ہاتھ تو بتائے سنے کتنے زنا کیے اے مسلمانوں پہ گولیاں چلانے والے خنزیر کے ہاتھ تو بتائے اس نے کتنی گولیوں چلانے کا حکم دیا یہ اس وقت سامنے ہوگا معاملہ اس وقت ذکرِ خدا ختم حضور کی محفل سے جانے والوں ختمِ نبوت پہ پیرا دینے والوں ملادِ مصطفیٰ کے لیانے والوں تمہیں مبارک ہو اس وقت بھی میرے نبی کا ذکر سر چل کے بور رہا ہوگا میرے نبی کا ذکر سر چل کے بور رہا ہوگا ہم نہیں کریں گے لیکن ہمارا رب کر رہا ہوگا ہم نہیں کریں گے ہم تو رب کی توحید کا جواب بھی نہیں دے سکیں گے لیکن میرا رب خود سر چل کے بور رہا ہوگا اس لئے کہ میرے رب نے فرمایا ورہاں نالا کا ذکرہ وہ سارے خنزیر سننے صبح قیمت تک جو کہتے ہیں لب بیک پہ پہ بندی لگائی جائے گی لب بیک پہ تو تمہاری ماں بھی پہ بندی نہیں لگا سکتی ہے کہ تم جیسا کوئی اور حرامی پیدا کر دے تب بھی لب بیک پہ بندی نہیں ہوگی لب بیک تو قیامت عزل سے ہے اگل تک رہے گا لب بیک کا نعرہ تو صدیقِ گبر نے لگایا لب بیک کا نعرہ تو فاروقِ عظم نے لگایا لب بیک کا نعرہ تو اسمانِ گنی نے لگایا لب بیک کا نعرہ تو مالا علی نے لگایا لب بیک یا رسول اللہ کا نگارہ نعرہ تو سائن ابن علی نے لگایا اگر آگے جانا چاہتے ہو تو لبیہ کا نعرہ تو حضرت امام زین اللہ بے دین نہ لگایا اس نعرے کو کہاں کام بند کروگے کس کس مسجد کے مولوی کو پکڑوگے کہاں کہاں پابندی لگاؤگے اکل کے ناخن لو اور لے لیے تھوڑے بات لو اور لے لیے تھوڑے بات یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے جس مسئلے کے اوپر تم پڑ گئے ہو اس مسئلے کی تم امیت کرو اور یہ مسئلہ کفرستان تک پچھانے دو یہ اندوستان تک پچھانے دو یہ انگریزوں تک پچھانے دو یہ دنیا کی یہودیوں رسائیوں کہ کتوں یہ کتے ہیں اب تو تم تک پہنچا ہے یہ ان تک بھی پہنچے گا حضور کے دین کا مسئلہ ختم ہونے والا نہیں ہے اند دین اند اللہ علیہ السلام یہ میرا اعلان نہیں ہے یہ میرے رب کا اعلان ہے اللہ کے ہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے تو جب دین پسند ہے اللہ کا اپنا اعلان ہے کن تم خیرہ امتن وہ کونسی امت ہے جسے خیرہ امت کہا گیا ہے وہ کونسے لوگ ہیں جنہیں خیرہ امت کہا گیا ہے وہ ڈبو جیسے ہیں وہ تلی جیسے ہیں نہیں وہ لانتیوں جیسے نہیں ہیں وہ خیرہ امت وہ لوگ ہیں جن کے سروں پہ پگڑیاں ہیں جن کے چہروں پہ داڑیاں ہیں جو حیل السلاح حیل الفلاح کی آواز پہ لبیہ کہتے ہیں وہ مسجد میں آتے ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں جو اپنے بچوں کو دین پڑھاتے ہیں جو رسول اللہ کو اس نظریے سے مانتے ہیں کہ دنیا میں بھی حضور ہیں قبر میں بھی حضور ہیں کل میدانِ معاشر میں بھی حضور ہیں جہاں میری ماں میرے کام نہیں آئے گی جہاں میرا باپ میرے کام نہیں آئے گا جہاں میری بیوی میرے کام نہیں آئے گی جہاں میرے بچے میرے کام نہیں آئیں گے جہاں میرا عوضہ میرے کام نہیں آئے گا وہاں میرا نبی فرماتا ہے اور میرے امتی میرے پاس آجا میں تیرے لیے ہوں جو قیمت میں خوف نہ رکھ رضا ذرا میرے امام کی اس ایک شیر کے اوپر مر بٹیں میرا امام فرماتا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو حبدِ مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے قام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا یہ دو شیر اپنے سینے پہ لکھ لیں حضور کو مان کر قبر کا خوف ختم کر دیں حضور کی غلامی میں آ کر دنیا کی سارے خوف آپ کو اللہ ان سے بے باہ کر دے گا اور حضور کو جاننے والا حضور کو ماننے والا اگر تانگو سے معذور بھی ہو جب دنیا سے جاتا ہے تو پھر منارے پاکستان کو بھر دیتا ہے میری آخری بات میں زندگی میں یہ سوچا کرتا تھا کہ ممتاز قادری کے جنازے کے بعد بڑا کسی کا جنازہ نہیں ہوگا یہ میں اپنی بات کروں کسی کی نہیں کہ ساٹھ لاکھ ستر لاکھ مخلوق اتنا بڑا جنازہ اتنا بڑا محول کسی کو نہیں ملے گا لیکن میرے رب نے مجھے جڑک پلا کے یہ بتا دیا اگر ممتاز قادری کے نظریے پہ پیرا دینے والا خادم رضوی دنیا سے جائے گا ادھر ساٹھ لاکھ ہے ادھر ڈیٹھ گروڑ مسلمان ہیں تو برادران اسلام اگر چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت درست ہو تو پھر ملاد کو یوں ملائیں کہ ملاد والے کے بن جائیں دین پہ یوں مل کریں کہ دین والے کے بن جائیں نماز یوں پڑھیں کہ پھر ایوہاں نبی اسلام علیکہ ایوہاں نبی اسلام علینا وعلائے بادلہ السالحین کو ہر روز اپنے سامنے پائیں مل احسان مل احسان عزرات موجود ہیں میرے رب نے فرمایا جبریل آیا پوچھا مل احسان حضور نے فرمایا تابد اللہ کاننا کترا ہو فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّوْ يَرَاقَا احسان اس چیز کا نام ہے کہ بندہ رب کی بندگی کرے اپنی آنکھ سے رب کو دیکھے اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ خیال کرے رب ہمیں دیکھ رہا ہے رب ہمیں دیکھ رہا ہے ہم پیرا دیں گے ہاتھ اٹھائیں گے رب دیکھے گا جھکائیں گے تب ہی دیکھے گا میری بات ختم ایک مرتبہ پورا مجمع حضور کے ہم کسی کے نہیں حضور کے نعرے کو بلند کر دیں بس حضور کے لیے تو بات ختم لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک میں محترم عزت ماب الحاج کپٹن منظور حسین صاحب کو خطیبہ علی سنت علامہ عبدالباسد صاحب کو ان کی جملہ ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے بہت خوبصورت خطاب کے لیے خوبصورت عالم دین کو بلایا اللہ انہیں عمر خضر دے اللہ آپ کی مسجد کو صبح قیامہ تک برکتیں ساتھ اعطا فرمائے صلاة والسلام کے لئے پڑھو